حضرتِ صفیانِ سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرتِ امام چافر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امام آپ مجھے کوئی وسیعت فرمائیں کوئی مجھے تعلیم دے تو آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائیں آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس رہے تو فرمایا پھر اللہ کا شکر زیادہ کرو یعنی جو نعمت تمہیں ملی ہے تم یہ چاہتے ہو کہ یہ واپس نہ ہو اور یہ میرے پاس رہے اس پہ ہمیشگی ہو فرمایا اس صورت میں پھر تم اللہ کا شکر بجا لاؤں کیوں کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے تو امام جافر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے صفیانِ سوری جو نعمت رب نے تمہیں دی ہے تم چاہتے ہو تمہارے پاس رہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کا شکر بھی ادا کر دوسرے نمبر پر آپ نے فرما اگر تم اپنے رزق میں تاخیر محسوس کرو رزق میں تنگی محسوس کرو پھر کیا کرو پھر دربارِ خدا وندی میں استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو کیوں اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بخشنے والا ہے یرسل السماع علیکم مدرارا وہ تمہارے پر موصلہ دار بارش بھیجے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِهُ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا بیٹوں سے اور مال سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے باغ بنائے گا تمہارے نہر جاری فرمائے گا تو فرمانے لگے اگر تم رزق میں قلت محسوس کرتے ہو پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو توبہ و استغفار کرو یہ کرنے سے اللہ تمہارا رزق میں اضافہ برما دے گا تیسے نمبر پر فرمایا اگر تمہیں کسی ظالم بادشاہ کا خوف ہو یا کسی ظالم کا جو ظلم کرنے والا ہے پھر کیا کرو پھر اپی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی قسرت کرو پھر یہ قسرت کرو کہ اللہ تمہیں ظالم سے بچا لے یہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ کشادگی کی چابی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اب دیکھئے ان تینوں باتوں کا تعلق ہیماری روز مرہ زندگی کے ساتھ ہے اور اِذ کا کتنا آسان حل حضرت امام جعفر صادق نے بیان فرمایا فرہاں نعمت پر دوام چاہتے ہو تو اللہ کا شکر کرو رزق میں کمی کو دور کرنا چاہتے ہو تو توبہ استغفار کرو کسی ظالم سے نجات چاہتے ہو تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ کَا فِرْدْ کرو یہ کام کرو گے اللہ مالہ مال فرما دے گا